بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ اب آیا ہم لوگوں کو یہ دو ہزار تئیس میں خاص طور پر کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے دل خراش مناظر اور ایسی دل گرفتہ ایک ایسی نیوز ایک ایسی خبر جھنجوڑ کے رکھ دیا اس نے ہم سب کو ایک تو آٹا پورے پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے ہم نے انگینت پروگرام کر ڈالیتے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کا بہران پیدا ہو سکتا ہے آٹے کا بہران تو خیر ایسا پیدا ہوا کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے پروگرام لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں دیکھنے کو ملائے کہ روٹی کی خاطر ایک آٹے کے توڑے کی خاطر اور ایک ہزار روپے کی خاطر غریب پسا بھی نہیں ہے اور بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ کچلا گیا ہے پسنے میں اور کچلنے میں فرق ہوتا ہے کیونکہ جو لاشے وہاں پر آئی ہیں جس میں خواتین اور بچے تک شامل ہیں میں نے ایک مرد کو وہاں پر زاروگتہ روتے ہوئے دیکھا آٹے کیونکہ اس کو آٹا نہیں مل رہا تھا بچوں مالا شخص جو تھا وہ غریب رو رہا تھا اس کے علاوہ جو لاشیں اٹھائی ہیں گیارہ لوگوں کی وہ جنازے نہیں تھے وہ گیارہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر سے ہماری غیرتوں کے جنازے تھے ہماری انسانیت کے جنازے تھے جو اٹھے تھے وہ تمام کی تمام لوگ جو تھے وہ ایک سستے موس تاٹے کیلئے ایک آزار روپے کیلئے وہ جس طریقے سے اس دنیا سے گئے پانچ پانچ بچوں کی ماں یہاں سے جو تھی اس ان کے جنازے اٹھے اور اتنے برے طریقے سے ان کی لاشیں جو تھی ان بتا رہی تھی کہ کس قسم کی لاش ہوتی ہے نا وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے اوپر گزری کیا تھی وہ بتا رہی تھی لاشیں اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پورے مملکت خدا داد پاکستان میں آپ کو جو وزیر آزم سے لے کر وزیر خزانہ اور اپنی سندھ گورنمنٹ سے لے کر ایکس وائزی کوئی بھی آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہو ایکس وائزی کوئی بھی ہو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی فکر ہے کہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں آٹا چھلیں ہماری بات چھوڑ دیں ہم تو آٹا لے لیتے ہیں بڑے بڑے مال سے جا کے لے لیتے ہیں ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے ایک غریب کے گھر کے اندر آٹے کا توڑا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کبھی کسی نے اس کے حوالے سے کوئی کھوڑی سی بھی سیریس تس دکھائی کتہ ہی طور پر نہیں لاشے اٹھ رہی ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ کارے خیر کے طور پر اس رمضان و مبارک میں آٹے کا فراہمی جو ہے وہ صرف سواب کی نیت سے غریب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ آٹا وہاں پر ایک غریب لائن میں کس طریقے سے لگتا ہے اور کس طریقے سے وہاں پر بھگدر مچتی ہے ان کو کس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کو نہیں ملے گا ایسا کیا ہوتا ہے کہ بھگدر اس طریقے سے آٹے کے لیے یا پھر کھانے کے لیے ہم لوگ کیا واقعی میں اب اس سٹیٹ میں آگئی ہیں کہ جس کو کہا جا سکے کہ ہمارے پاس اب وہ کہت ساری کا دور آنے والا ہے اللہ نہ کریں کہ جس کے لیے ہم لوگ شاید ہاتوں سے چھن چھن کے آٹا جو ہے ایک کلو کا وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے ایسا ہوگا کیا ایک تو اشارہ ہم لوگوں کو مل گیا ہے نہ آپ کے گھروں میں سوئی گئے ساری ہے آپ کھانا نہیں بنا سکرے ہیں آپ کیوں لائٹ نہیں مل رہی ہے آپ کو مہنگائی نے مار دیا اب رہتے ساتھے جو لوگ تھے وہ آٹے کی لائن میں لگ کر اپنی جانوں کو گوا رہے ہیں بچوں کے باپ بچوں کی ماں خود بچیں اب کیا مزید دیکھنا رہ گیا یہاں پر آج میں آپ کو پروگرام میں دکھاؤں گی کچھ ایسے لوگ جو اس طریقے سے کارے خیر کر رہے ہیں کہ آٹا پانٹ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے لائن جو ہے وہ لوگ جو ہیں لائن میں نہیں لگتے تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ایک دوسری کے اوپر ٹوٹ پڑتے چھینہ چھپٹی شروع ہو جاتی ہے اور ہم چلیں گے آپ کو غریبوں کی ایک بستی میں لے کر ذرا پوچھیں کہ ان سے کہ کیا مف آٹا ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر ہے روٹی کیسا ایک ایسا ناش رشاتی ہے نا ایک عام آدمی کو اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ان دنوں اگر آپ کو کہیں بھی ایک بہت لمبی لائن نظر آئے تو سمجھ جائے گا وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا تو آٹا بھی آپ کو سستے داموں مل رہے ہیں اچھا وہ آٹا مفتمومن آپ کو اتنے آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے لیکن جہاں پر سستہ آٹا بھی مل رہا ہے نا وہاں پر بھی غریب بچارہ جو ہے وہ پیسے چند اپنی مٹی میں لے کر صرف آٹے کے اندازار میں کھڑا ہوتا ہے جتنی دیر میں شروع ہونے والا ہوتا ہے وہ پورا سلسلہ اس سے تقریبا تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سبح سویرے جو ہے وہ لائنیں لوگ لگ جاتے ہیں بیچارے غریب ہیں ابھی ان کی بساتھ اتنی ہیں میرے سامنے بھی ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی ایک گھنٹہ ہے وہاں پر اس کا جو ابھی ایک شو ٹائم شروع ہونے میں اس کو میں شو ٹائم ہی کہوں گے وہ شروع ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے سے پہلے لائن لگنا شروع ہو گئی ہے روزے کی حالت میں میں آپ کو صرف ان کی ذرا تھوڑا سی رودات سنا دوں اسلام علیکم چاچا علیکم سلام چاچا یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ آج کل روٹی بہت مشکل سے مل رہی ہے بہت ماہ کا ہی ہو رہی ہے بچے چھوٹے ہیں کمار نہیں سکتے کہ کہاں سے کوئی روٹی کھائیں بہت ماہ کا ہی ہو رہی ہے چاچا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا نورس چورنگی پر بہت سارے لوگ بھگدر میں اسی طریقے سے لائن بناتے ہوئے چھینہ جھپٹی میں آٹھا بکرا تھا وہاں پہ اور ایک ہزار روپے دیا جا رہا تھا تو اس میں بھگدر میں وہ مجھ گئے افسوس ہو آپ کو بہت افسوس ہوگا آٹھا بہت ماہ کا ہوا ہے ابھی دل نہیں رہا ہے اب جب آپ کو افسوس ہوگا تو ظاہری ہے کہ آپ کو یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ میں بھی تو اسی طرح کھڑا ہوتا ہوں خدا نہ کر سا کسی دن ایسا یہاں پر ہو جائے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی نہ گئی اثر ہوگا کہ بھگدر مجھے کیا کریں ہم گھریب آدمی کیا کریں گے مہنگا ہوا گیا چاچا کبھی سوچا تھا کہ آٹھا اتنا مہنگا ہو جائے گا اور آٹھا اس قدر کبھی بڑوں سے ہی نہیں سناتے اتنا آٹھا مہنگا ہو رہا ہے ڈیٹھ سو روپے کا ایک کلو مل رہا ہے کھریب آدمی کیدھر جائیں گے بہت مہنگا ہی ہے چاچا آپ کی خیال میں اب روٹی زیادہ مہنگی ہے یا انسان کی زندگی انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے مگر روٹی مہنگی ہو گئی ہے مطلب روٹی آپ کے کہنا ہے اور انسان کی زندگی ہونی تو بڑی قیمتی چاہیے لیکن چاچا نے کہا کہ روٹی اب زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بڑا اگر آپ سمجھیں اگر شدت کو سمجھیں اس جملے کی تو ہلا کے رکھ دیا اس نے کہ روٹی اب زیادہ مہنگی ہو گئی ہے انسان کی زندگی سے چاہیے گھر میں کتنے افراد ہیں میرے گھر میں بارہ افراد ہیں بارہ افراد بارہ افراد کے لیے آٹھا کتنا چاہیے ہوتا ہے آٹھا تو میں مہنگا ہے میں تو دو کلو لیتا ہوں بارہ لوگ میں دو کلو آٹھا پورا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا دو ٹیم کا کھاتے ہیں دو کلو پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ کبھی تین وقت کبھی آپ کو کھانا ملتا ہو پہلے ایسا نہیں ہوا تھا پہلی حکومت اچھی تھی اب یہ حکومت ہے جو بہت مائے گئی ہو رہ گئی ہے ایک اور اب مجھے نا انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ سمجھ میں نہیں آنا میں پروگرام آگے کیسے کروں گی انہوں نے کہا کہ دو کلو صرف میں آٹھا لے سکتا ہوں میں دو کلو صرف آٹھا لیتا ہوں بارہ افراد ہیں گھر کے ماشاءاللہ افراد کی تعداد آپ دیکھ لیں دو کلو آٹھا کیسے پورا ہوگا اور دو کلو آٹھا ہم تو آپ اور ہم نہ شاید ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے جب میں یہاں پہ نہیں آئی تھی شاید مجھے بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا دیکھیں ہم لوگ دو کلو آٹھا ایک کو آلو پچاس کا تھیل لیتے ہیں تو وہ پورا ہی نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اور میں ہم لوگ بڑے بڑے مالز میں جا کر بڑے بڑے گروسی شاپز میں جا کر ہم لوگ اپنی پسند سے آٹھا خریدتے ہیں اچھا اچھا چلو سو دو سو روپے اور ہم اوپر دی 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 ہماری تعداد ہے بڑی کم ایک بات گیا درکھیے گا ہماری تعداد ہے بڑی کم اصل تعداد ہے ان لوگوں کی ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے آٹا کس کی وجہ سے نہیں ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں پروگرام اب سے تقریباً بیس سے پچیس دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان آرہا ہے رمضان میں یہ سچ شدت کے ساتھ مسئلہ کڑا ہوگا دس بیس مہنگا ہو رہی ہے سستہ بھی نہیں ہے رمضان میں تو دس بیس رفعہ بہت تیز رہے پروٹ بھی مہنگا ہو رہا ہے سستہ بھی مہنگا ہو رہے ہیں ساری چیز رمضان شریف مہنگی ہے بیٹا آپ بھی لائن میں کھڑے ہوئی ہو پہلے تو بڑی دھیان سے کھڑے ہونا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو بھگدار مجھی تھی تو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ بہت ہوئے ہوگا تھا اب مجھے بتاؤ کہ گھر میں کتنا افراد ہیں میں گھر میں میں ہوں امی ابو ہیں بہن ہے بہن کی شادی ہوگئی ہے بہت میں ہی ہوں گھر میں 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 نے سنائے آٹا بہت مشکل سے مل رہا ہے جی amb rust ہے میل میں لینے کے لئے جاتے ہیں وہ میلے بولتے ایک ٹھیلے سے زیادہ نہیں دیں گے ایک ٹھیلے پورا نہیں ہوتا دس کلوں کا ہوتا ہے بولتے کہ ہر سے زیادہ نہیں دیں گے ذیب سے زیادہ جی اور وہ قیمت کتنی ورصول آپ سے کر رہے ہیں سستہ کر رہے ہیں آٹا یا میں گھنگا کی بہت میں گھنگا دے رہے ہیں سر سر بٹا نا روٹی پوری ہو رہی ہے گھر کے اندر یا نہیں آٹے کی کمی ہے پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہے وہی بات مہنگائی کی وجہ سے آٹے نہیں ملتا تو وہ کانا کان سکھائیں گے تب اس وجہ سے چکر میں لائنوں میں لگے میں کیا کرے مجبوری ہے ہمارے شوک تھوڑی ادھر کھڑا ہونے گا ہمارے کو اس لیے لائن میں آگے کیا کرے گھر بھی تو دیکھنا ہے نا ادھر بس ابھی تم بہت چھوٹے ہو آہ دیہان سے کھڑے ہو نا سبر کا مظاہرہ کرنا کہیں یہاں پہ کوئی بھگدر مچا ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی نفصان ہو جائے چلیں جناب یہ ایک چھوٹا بچہ اس نے بھی جس طریقے سے بتایا ہے ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ اب سے صرف کچھ دن پہلے آٹے کے حصول کے لیے بہت سارے غریب تقریباً گیارہ غریب جس میں مائے بھی تھی بچے بھی تھے بھگدر مچتی ہے اور وہاں پر گیارہ جو تلاشیں گر جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا یہ کتنا کرپ ڈاک ایک منظر تھا آپ کے لیے بہت دردناک حالات سے گزر رہے غریب اب کیا کریں دیکھیں پندرہ سو دیاری بھی نہیں ہے گریب کی ٹھیک ہے ہزار رفیہ دیاری کم آتا ہے اور پندرہ سو کو آٹا لیتا ہے اب کچھ سوچیں حکومت تو سوچنا چاہیے کہ کس طرح مینیز کرنا چاہیے گریب کس طرح گزارہ کرے تو اب آٹا انہوں نے دینا شروع کیا ہے تو تو بھی بندہ پریشان ہے ٹھیک ہے حکومت نے دو دو تین دن تھیلی جو بھی دیئے تو انسان بڑا تنگ ہے نا میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہوں یہ ہے بھنگوریا گوٹ آپ نے اکثر و بیشتر خبروں میں اس کا سنا ہوگا کبھی نہ کبھی اس کی کوئی خبر اس گوٹ کی ضرور آتی ہے میں اس گوٹ میں صرف آئی ہوں تو یہ مت سمجھے گا کہ صرف لائنیں یہاں پہ بنتی ہیں آپ اپنے تقریباً اثر کے بعد آپ یا پھر صبح کے اوقات اکار میں آپ کو میں بتا رہی ہوں نا پروگرام میں میں نے سپہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک لمبی سے اگر آپ کو لائن کہیں بھی لگی مل رہی ہے نا ان دنوں میں تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ آٹے کی لائن ہوگی آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کس قسم کی زندگی عوام کو دے رہے ہیں میرے گھر میں میرے گھر میں میں خود اس بات کی گواہی دیتی ہوں اور میں خود وکٹم ہوں میرے گھر میں سوئی گیس جو ہے وہ رات کے ٹھیک جس وقت مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے اور واپس لوگ بھر آتے ہیں آٹھ بجے آپ کی سوئی گیس چلی جاتی ہے آپ اگر کچھ تو علاقے ایسے ہیں کہ جس میں ان دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں اتنا سا بھی عوام کو ریلیف نہیں ملاوا ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کو حکمرانوں نے چھوڑ دیا ہے ان کے اپنے بنبوتے کے اوپر ہمیں صرف حکمرانی کرنے دو تم جانو تمہارا اللہ جانے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم روٹی کے خاتر مر رہے ہو فسرے ہو بھگدر میں کچھ لے جا رہے ہو کچھ لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کا بڑا کرپنا کے منظر ہم لوگوں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا گیارہ لوگ بھگدر میں صرف ایک آٹے کے صرف ایک آٹے کے تھیلے کی اصول کے لیے اور ایک ہزار روپے کے پیچھے وہ کچھ لے گئے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی لائنیں اور بھی لگی ہوتی ہیں تو کیا کہیں گے کبھی ایسے حالات آپ نے دیکھے تھے کہ روٹی کے پیچھے آٹے کے پیچھے لوگ جانے دے رہے ہیں دیکھیں ابھی مزید لائن یہ بڑھے گی مزید بڑھے گی ابھی آپ کو کم دکھے گی یہ مزید بڑھتی جائے گی تو ملک اس کے حالات سب کے سامنے مزید جو ہے حالات بگڑھتے جا رہے ہیں بگڑھتے جا رہے ہیں یہ غریب یہ غریب کیا کریں 20,000 روپے اس کے تنخواہ ہے گاؤں سے یہاں پہ آکے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آٹے کے لیے کھانے پینے کے لیے یہاں پہ لائن میں لگے ہیں تین ٹائم یہاں پہ کھانا ملتا ہے اور تین ٹائم لائن اتنی لمبی لگی ہوتی ہے اور کہ وہ ایک ہی گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں صرف ایک دو روٹی کے لیے تو سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ صرف اپنے ایش اور پشکت کے اندر لگے ہیں ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ غریب کیا سوکتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا اس کی فیملی ہے اس کی بھی جذبات ہیں اس کی بھی احساسات ہیں ایک زندگی ان کی بھی ہے ایک ان کی بھی اہمیت ہے کیا یہاں پہ امیروں اور غریبوں میں فرق رکھا جاتا ہے کہ غریب کی زندگی جو ہے ایک میں لام لینا نہیں چاہوں گا کہ بہت ہی بہت ہی زیر سمجھی جاتی ہے اور امیروں کا بہت زبر سمجھا جاتے تو اس سے اس سے کس طرح نفتیں گے سمجھ میں نہیں آتا ہم پہلے کے لوگ اچھے دیں آئے دن جو ہے لوگ بگڑتے آ رہے ہیں ملک ملک کے قوانین آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی بکار کا ردبہ جو ہے کہیں پہ نہیں چلتا یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی مرضی کی مطابق لوگ چلاتے ہیں جس کا جہاں بس چلتے ہیں وہ وہاں چلاتے ہیں ایسی اس واقعہ نے آپ کا دل ہلا دیا تھا بلکل دل ہلا دیا جب ہی تو یہاں پہ آنکھوں سے رو کتنا روئے ہیں بندہ آسو ختم ہو گئے کبھی کبھی دل آتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے رونے کے لیے آسو نہیں ہے لیکن کہنے کے لیے الفاظ موجود ہیں لیکن جب کہتے تو سنتا کون ہے سننے والا کوئی نہیں ہے سنتا کون ہے شہزاد آپ کیا کہیں گے آپ کے والد صاحب بہت کارے خیر اس علاقے میں کرتے رہے ہیں اسی قسم کا جب یہ واقعہ آپ نے سنا کبھی سوچا تھا کہ ایسا کیونکہ ظاہریہ آپ لوگوں کا کام بھی یہی ہے تو کبھی سوچا تھا کہ لائنوں میں لگنے والے یہ جو لمبی لائن صاحب نے جو بھی کہا تھا اس بھائی نے کہ ابھی آپ کو دیکھئے گا آپ کے بات کرتے کرتے ہیں یہ لائن کہاں تک جائے گی اور یہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے میرے دیکھتے دیکھتے یہ لائن جو شروع یہ نا میرے دیکھتے دیکھتے یہ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کے والد صاحب کبھی یہی ظاہری ہے کہ ان کا یہ بھی کارے خیر اسی طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں کبھی اس طرح کا کبھی منظر دیکھا تھا کہ بھگدر میں صرف ایک مٹھی بھر آٹے کے لیے ایک ہزار روپے کے لیے اس طریقے سے جانے گئی ہوں بچوں کی ماں بچوں کے باپ کچھلے گئے ہوں اس طرح بھائی جیسے والد صاحب جو تھے ہمارے وہ یہاں کے نامی ذمہ دار بھی تھے یہاں پہ برفت برادری کے بات یہاں پہ اپنا بھڑے ری بھی تھے ہماری جدی برادری ہے ہم نے زندگی میں فرس ٹائم ایسا دیکھا ہے کہ لوگ جو صرف آٹے کے لیے کچھلے گئے اور ابھی ایک اور ویڈیو وائرل بیچ ہوئی ہے جیسے بچی ایک بچاری چھوٹی سی وہ بھی اسی چکر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آکے ہیں نا بلکل صحیح کر رہے ہیں فاظ ہو گئی ہم نے زندگی میں فرس ٹائم ایسا دیکھا ہے کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے کے لوگ اس طرح سے لائنوں میں لوگ لک لک کے صرف ایک پانچ کلو یا دس کلو کی آٹے کی بوری کی وجہ سے اب یقین کریں ہم خود بھی ہیں نا وہ صرف ایک اب ایک ہوتا تھے اور ہم ماشاءاللہ سے ہیں نو مہین مہین پانچ ہو کے بھی بہت بہت مشکل ہو گیا گھر چلانا یا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی زمانہ تھا کہ گھر میں باپ کمایا کرتا تھا اور لاٹ ہوتی تھی پورے بچوں کی کوئی چھے سے کم تو کسی کے گھر میں بچے نہیں ہوتے تھے اور آرام سے جو تھا گزارہ ہوتا تھا آج اگر گھر کے سارے افراد بھی کمائیں دو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے ورنہ گزارہ مشکل ہے لیکن آٹے کے لیے یہ جو اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ لائن میرے دیکھتے دیکھتے بہت آگے تک جا رہی ہے میں اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھ رہی ہوں جو کے شکل سے لگ رہے ہیں کہ بڑے صفیت پوچھ لوگ ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کا یہ وطیرہ ہو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑے اور میں ان کی طرف کیمرہ اس طرح سے نہیں کروں گی میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھوں گی اور میں نہیں چاہوں گی کہ وہ ویشولز میں آپ کو دکھا سکوں بہت سارے آپ کو اس وقت لائن میں ایسے بھی لوگ نظر آ رہے ہوں گے کہ جو ہمیشہ نہیں یہاں پہ آتے ہوں گے اس دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے حلیے سے ان کی دیکھنے سے پتا چل رہا ہے یہ منظر دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ خیر کرے کہیں ایسا نہ ہوں گے کہ ہم لوگ ایک روٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے جس طریقے کی حکمران ہے ہمارے ماشاءاللہ اگر ایسا ہی رہا اور یہی حکمران اگر ہمارے پر مسلط کیا گئے تو ہم بھی کیا پتا اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہمیں بھی نہ کھڑا ہونا پڑی ہے یہ لوگ جو ہیں لوگ جو ہیں بہت سے تو ایسے ہیں کہ صرف کیمرہ دیکھ کے اور آپ اینکر ہیں جیسے آپ کو دیکھ کے لوگ اینوں میں سے لگنا چھوڑ دیا اور وہ سائٹ پکڑ لیں وہ اب وہ پچاروں میں مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے بھائی جی جی بس یہ یہ اللہ حافظ ہے بھائی اس ملکہ اگر ایسے حکمران رہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ اس ملکہ کیا ہوگا میں کبھی آج تک اپنی زندگی میں میں سائمہ قبل اتنی مایوس کی ہوئی تھی میں نے کبھی کسی کو اتنا جب بھی کوئی مایوس ہوتا تھا تب میں نے ہمیشہ اس کی حمد بند آئی کہ نہیں حالات صحیح ہو جائیں گے میرے اپنے بہت سارے دوست میڈیا اینکرز اب آپ کو سکرین پر نظر نہیں آج کل آ رہے ہوں گے اس ورے سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا چھوڑا کیوں ہم اینکرز کو کہا جاتا ہے بڑی بڑی تگری قسم کی جو ہے وہ آسامی ہوتے اور مطلب ان کو کیا پریشانی ہوگی پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر یقین بانی ہے کہ میں آپ کو کاش کہ میں اس وقت مجھے اجازت دیتا وقت تو میں ان کے نام آپ کو گھردان سکتی ہے کہ کون کون جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے زندگی میں پہلی برطبہ ایسا ہے کہ اتنے مایوس کن حالات ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب میرے میں اندر بھی اتنی مایوس ہی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کلہ شاید میں بھی یہ فیصلہ لے لوں کہ شاید میں یہاں سے موف کر جاؤں یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگ یہ یہ کتنا بڑا ایک قرب ہوتا ہے یہ کتنا آپ اپنے نیشنلٹی کو چھوڑنا جا رہے ہیں اب تک اتنے لاکھوں لوگ تاریخ کے سب سے بلند شرع رہی ہے جنہوں نے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک لیفٹ کیا ہے پاکستان کو آپ کو اندازہ ہے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں الیکشن پتن ہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشن نہ دالتی ہے حکمات آئے ہیں کہ الیکشن تو ہوں گی حکمان جا رہے ہیں الیکشن نہ ہوں آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پانوں لیکن جو یہ ہو رہا ہے نا خدا کی قسم یہ ڈیزرف بھی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ خاص طور پر جو غریب ہے نا آپ یاد رکھئے گا میری ایک بات آج آپ جس وقت یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں آپ ڈیٹ کے سافت میری الفاظ آپ ان کو کسی جگہ پر لکھ لی جائے گا ایسی جگہ پر جہاں پر مٹ نہ پائیں اور اگر ایسا نہ ہو نا تو آپ پھر اس کے حوالے سے مجھ سے جواب تلبی کر سکتے ہیں یہی حالات رہے اسی طریقے سے عوام لائنوں میں لگتے رہے آٹے کے لیے اور اسی طریقے سے اگر بھندروں میں کچھ لے جاتی رہی عورتیں بچے اسی طریقے سے حالات رہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو گیروبانوں سے پکڑ پکڑ گئی ہے عوامی جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر لے کے آئے گی ایسے بہت سے ممالک میں مثال قائم ہو چکی ہے پھر یاد رکھئے گا آپ کو کوئی مقدس گائیں بھی نہیں بچا پائے گی یہ عوام کا غصہ ہے جو آنے والا ہے باہر اور اب بھی اگر عوام کا غصہ باہر نہیں آتا میں کہوں گی کہ سمجھ میں نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مٹی سے پر بنایا ہے اتنے زخم مت دیجئے اس زمین کو ان لوگوں کو اتنے زخم مت دیجئے کہ پھر زخموں کے لیے کسی سرجری کے نہیں بلکہ ایک نئے جنرم کی پھر اس کی ضرورت پڑ جائے بہرحال آج کچھی گھٹا کراچی بس یہی تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت حالانے کے بعد موسیقی